آئیے دوستو ہمارے نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے تو بات کریں گے چتیزگر کی آج کی دن بھر کی تازہ خبروں تازہ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا دوستو تاکہ کوئی بھی تازہ خبر چھوٹنے نہ پائے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دوستو تاکہ آپ کو چتیزگر سے جڑے تازہ اپ ڈیٹ ڈیلی ملتے رہے تو چلیے بنا سمیہ گوائے ج چانتے ہیں آج کی تازہ خبروں کو فٹا فٹ وستار سے تو پہلی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے چتیزگر میں پھر بڑھ سکتا ہے لوگ ڈاؤن 22 دن کی سکتی کے باوجود ایک دن میں ملے قریب 15000 کورونا پوجیٹیو تین مائی کو پربھاری منتری کریں گے حالات کی سمیقشہ قریب 1,19,000 ایکٹیو کورونا مریز اور 8,581 موتوں سے تھر رہا چتیزگر اس مہاماری سے بچنے کے سارے اپائے کر رہا ہے اس کے لیے پردیش میں صرف اپریل میں ہی دو بار لوگ ڈاؤن بڑھایا جا چکا ہے اور اسے تیسری بار بھی بڑھانے کی تیاری چل رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم ہاؤس سے زلو کے پربھاری منتریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کلیکٹر سے لگاتار چرچہ کریں زلو کے حالات کی سمیقشہ کریں اور جہاں ضروری ہے وہاں لوگ ڈاؤن بڑھانے کا نرنائے لیں مانا جا رہا ہے کہ سرکار تین مئی کو لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ کر سکتی ہے چتیزگر میں کورونا کے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں رائپور، درگ اور راجناند گاؤں میں ضرور مریض کم ہوئے ہیں لیکن باقی زلو میں حالات نہیں سمبھل رہے ہیں تیس اپریل کو بائیس دن کے لوگ ڈاؤن کے بعد بھی پردیش میں چودہ ہزار نو سو چورانوے مریض ملے ہیں دو سو سے آدھک موتے بھی ہوئی ہیں پردیش میں ابھی بھی کورونا مریضوں کے لیے پریاب بستر، اوکسیجن، وینٹیلیٹر نہیں ہے اسپطال کے باہر داخلے کا انتظار کرتے مریضوں کی بھیڑ بانی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ سرکار کو اس لیے بھی لینا پڑے گا کیونکہ اس سمیں کورونا کا ہوت سپورٹ گاؤں وہ چھوٹے زلے ہو رہے ہیں ساتھ ہی اگلا بریکنگ نیوز ہے چتیزگر کے درگ اور راجناند گاؤں میں یونیسیف کے روکو اوٹوکو ابھیان کی شروعات رائپور کوویڈ اچت ویوہار اور ٹکا کرن کو بڑھاوا دینے کے ادیشے سے درگ اور راجناند گاؤں میں 600 سے ادھیک یوہ سویم سیوک یونیسیف کی ابھینف پہل روکو اوٹوکو ابھیان میں شامل ہوئے اپریل ماہ کے پہلے سپتہ ہمیں مکہ منتری بھوپیش بغیل دوارہ رائپور میں شروع کیے گئے اس ابھیان کو اب راجے کے ساتھ زلوں میں 3000 سویم سیوکوں کے ساتھ شروع کیا جائے گا پرتییک شہر میں لگبھگ 300 سے 600 سویم سیوک اس ابھیان سے جڑے ہیں ٹروکو اوٹوکو ابھیان جلد ہی بلودہ بازار بلاسپور کوربہ اور رائے گر میں بھی شروع کیا جائے گا درگ جلہ کلیکٹر ڈاکٹر سرویشور بھورے نے کہا ہے کہ اس ابھیان کے مادھیم سے درگ شہر کی جھگی بستیوں اور آواسیے ستھانوں میں رہنے والے لوگوں تک پہنچا جائے گا کوویڈ 19 سنکرمن کی روکتھام اور ویکسین کے پرتی سنکوچ کو دور کرنے کے لیے جنجاگ روکتہ ضروری ہے انہوں نے کہا درگ جلہ پرشاسن کی مدد کرنے کے لیے یونسیف کو دھنیواد دیتے ہوئے ویدھائک ارن وورا نے کہا ہے کہ یوباؤں کے نیترتو میں شروع کیا گیا یہ جاگ روکتہ ابھیان درگ ناغرکوں کو وائرس کے پرسار سے بچانے میں اور ایک لاکھ سے ادھک لوگوں کا ٹکا کرن سنشت کرنے میں مدد کرے گا راجناند گاؤں شہر میں جلہ کلیکٹر ٹوپیشور ورما نے ہری جھنڈی دکھا کر اس ابھیان کی شروعات کی اگلی بڑی خبر ہے سی ایم بھوپیش نے ٹکا کرن مہا بھیان کا کیا شبھارم لوگوں کو نیاموں کا پالن کر سنکرمن سے بچنے کی دی سلا رائیپور مکہ منتری بھوپیش بھگھیل نے ایک مائی سے چتیزگر راجن میں 18 ورش سے 44 ورش تک کی عمر کے لوگوں کو نشلک کورونا ٹکا لگانے کے مہا بھیان کا ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے شبھارم کیا مکہ منتری نے اس موقع پر بھیلائی درگ رائیپور میں ٹکا کرن ٹیم اور ٹکا لگانے والے کو بدھائی اور شب کام نائے دی انہوں نے اس موقع پر ٹکا لگوانے والوں سے بھی چرچا کی اور انہیں کورونا سنکرمن سے بچنے کے لیے نیاموں کا پالن کرنے کی بھی سلاح دی گور طلب ہے کہ چتیزگر دیش کا پہلا راجن جس نے 18 ورش سے عدھک عمر کے ناغرکوں کے لیے نشلک کورونا ٹکا لگانے کی شروع ایک مائی سے کر دی گئی ہے اس میں انتیو دائے کارڈ والوں کو پہلے پراثمکتہ دی جا رہی ہے کارڈ دکھانے کے بعد کورونا ویکسین لگائی جائے گی ساتھ ہی اگلا بریکنگ نیوز ہے ڈاکٹر آلوک شکلا کو ملی مہتوپون جمعیداری سامانی پرشاسن ویبھاگ نے جاری کیا آدیش چتیزگر راجے سرکار نے آئی ایس افسر کے کاریبھار میں بدلاو کیا ہے ڈاکٹر آلوک شکلا کو سواستھی ویبھاگ کا اترکت کمان سوپا ہے یہ آدیش سامانی پرشاسن ویبھاگ کے سچیو ڈیڈی سنگ نے جاری کیا ہے آپ کو بتا دے کہ راجے سرکار نے ڈاکٹر آلوک شکلا کو شکشا و مادھیمک شکشا منڈل کے چیئرمن کے ساتھ سواستھی ویبھاگ کا ایڈیشنل جمعہ دیا گیا ہے ایسی ایس رینو جی پللائی ایک مائی سے پندرہ مائی تک افکاش پر ہے آدیش میں یہ سپشٹ نہیں ہے کہ چھوٹی سے لوٹنے کے بعد رینو پلے پھر ہیلتھ سنبھالیں گی یا آلوک شکلا ہی کنٹینیو کریں گے ساتھ اگلی بڑی خبر ہے کورونا دیش میں چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ چار دشملوشون یہ ایک لاکھ کیس آئے یہاں کڑا سب سے زیادہ سنکرمت امریکہ میں ملے نئے مریجوں سے ساتھ گنا دیش میں کورونا کی دوسری لہر ہر دن خطرناک ہوتی جا رہی ہے شکرووار کو یہاں ریکارڈ چار لاکھ ایک ہزار نو ایک ایک نئے سنکرمتوں کی پہچان ہوئی یہاں دنیا کے کسی بھی دیش میں ایک دن میں ملے سنکرمتوں کی سب سے بڑی سنکھیا ہے یہی نہیں یہاں کڑا سب سے زیادہ سنکرمت امریکہ میں ملے نئے مریجوں سے ساتھ گنا ہے وہاں شکرووار کو اٹھاون ہزار ساتھ سو کیس آئے پوری دنیا میں آٹھ دشملوش چھے چھے لاکھ نئے مریجوں کی پہچان ہوئی ہے ان میں سے لگ بھگ آدھے چھےالیس پرتشت بھارت میں ہی پائے گئے موت کے آکڑوں کی بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ موتیں بھی بھارت میں ہو رہی ہیں بیتے دن یہاں کورونا سے 3521 لوگوں کی جان گئی یہاں بھی ایک ریکارڈ ہے سب سے زیادہ موتیں مہاراشترا میں ہوئی جہاں 828 سنکرمتوں نے دم توڑ دیا وہیں بیتے 24 گھنٹے میں کل 2.9-8 لاکھ مریج ٹھیک بھی ہوئے نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے ویکسینیشن میں آرکشن لاغو کرنے والا چتیزگر پہلا راجے بنا بڑھ سکتا ہے لوگ ڈاؤن ہر دن 13 سے 15000 نئے سنکرمت مل رہے سات دن میں 386000 سیمپل جانچے گئے چتیزگر سرکار نے نا نکور کے بعد ایک مائی سے 18 سے 45 سال تک کے لوگوں کا ٹیکہ کرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے راجے کے کوٹے سے ہونے والے ویکسینیشن پروگرام کے لیے آرکشن ویوستہ لاغو کی ہے اس ویوستہ کے تحت سب سے پہلے انتیو دے راشن کاردھاری سب سے گریب لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی ویکسینیشن میں آرکشن لانے والا چتیزگر پہلا راجے بن گیا ہے چتیزگر میں کورونا سنکرمن کے بڑھتے دائرے کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹنگ پر جور دیا جا رہا ہے خال ہی میں نئی لیب شروع کی گئی پچھلے سات دنوں میں پردیش میں 386000 سے ادھک سیمپل کی ٹیسٹنگ کی گئی 29 اپریل کو سب سے زیادہ 61600 سیمپل صرف ایک دن میں جانچے گئے ہر دن پردیش میں 13-15000 نئے سنکرمنت مل رہے ہیں لوگوں کے ٹھیک ہونے کے آنکڑے بھی راحت دیتے ہیں پچھلے ایک سپتاہ میں پردیش کے 96000 سے ادھک کوویڈ مریز ٹھیک ہوئے ہیں سرکاری سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق لوگ ڈاؤن اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس پر سرکار دو دنوں کے بھیتر ٹھوس فیصلہ لے سکتی ہے ساتھ ہی اگلا بریکنگ نیوز ہے ماہ بھر میں بگ گئے پانچ کروڑ کے اوکسی پلس میٹر اور بھاپ مشینے رائیپور کورونا سنکرمن کا یہ دور جہاں پورے ویعاوسائے جگت کے لیے تھوڑا مشکلوں بھرا رہا ہے وہیں دوہ بازار ایسا سیکٹر بن گیا ہے جہاں کاروبار میں لگاتار بڑھو تری ہو رہی ہے ویشیج کر ان چیزوں کی جن کی کچھ سال پہلے تک خریداری نہیں کے برابر ہوتی تھی ان دنوں دوہ بازار میں بڑی تیجی کے ساتھ بھاپ کی مشین آکسی پلس میٹر و تھمامیٹر کی مانگ بڑھ گئی ہے دوہ کاروباریوں کی مانے تو اپریل مہینے میں ہی اکیلے راجدھانی میں قریب پانچ کروڑ کی بھاپ مشین و آکسی پلس میٹر بک چکے ہیں ابھی بھی ان کی مانگ لگاتار بنی ہوئی ہے ان دونوں کے ساتھ ہی تھمامیٹر کی مانگ بھی پہلے کی تلنا میں کافی بڑھ گئی ہے مانگ بڑھنے کا پربھاو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بیتے سال کی اپیکشا بھاپ کی مشین کی قیمت میں پندرہ فیصد تک کا اجافہ ہو گیا ہے چار سو روپے تک ملنے والی بھاپ مشین ان دنوں چار سو پچاس سے پانچ سو روپے میں اپلاب دھو پا رہی ہے کاروباریوں کا کہنا کی کورونا سنکرمن کے پہلے اگر مہینے میں تیس چالیس پیس بھاپ کی مشین بک پاتی تھی لیکن اب تو اس کی مانگ میں جبردست طریقے سے بڑھو تری ہو گئی ہے ساتھ اگلی بڑی خبر ہے بڑھ سکتی ہے پورو سی ایم کی مشکلے کانگریس نے آئے سے ادھک سمپتی ماملے میں ڈاکٹر رمن سنگھ اور ان کے بیٹے پر ایف آئی آر کرنے کی مانگ کی راجیپال سے ملے پروکتہ چتیسگر کے پورو مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ اور ان کے بیٹے پورو سانسد ابھیشیک سنگھ کی مشکلے بڑھ سکتی ہیں اب کانگریس نے آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے میں ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی ہے اس کو لے کر کانگریس پروکتہ آرپی سنگھ نے شنیوار کو سترہ پیچ کا گوپنی دستاویج سہید گیاپن راجیپال کو سوپا ہے آرپ لگایا ہے کہ دس ورشوں میں ان کی سمپتی پندرہ سو گناہ بڑی ہے ماملے کی جانچ انکم ٹیکس اور ایڈ پروکتہ ندیشالیت سے کرانے کی مانگ کی ہے کانگریس پروکتہ آرپی سنگھ نے آرپ لگائے کہ کوردھا جلے کے تھاٹپور کے مول نیواسی ڈاکٹر رمن سنگھ 1998 میں ویدھان سبھا چناو میں ہار کے بعد پتر ابھیشک سنگھ کے پاس آئے کا کوئی انیس سادھن نہیں تھا آرپ لگایا کہ مکہ منتری بننے کے بعد پندرہ سالوں میں راجی میں کئی گھوٹا لے کیے جس کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے اگلا بریکنگ نیوز ہے سی ایم بھوپیش نے تین مہتوپون سیواؤ کا کیا شبھارم اب کوویڈ مریجوں کو راشن اوکسیجن اور ایمبولینس ملے گا نشلک رائیپور مکہ منتری بھوپیش بھگہل نے کل ایک مائی کو ویڈیو کانفرنسنگ کے جریے تین مہتوپون سیواؤ کا شبھارم کیا انہوں نے گریبوں اور کوویڈ مریجوں کے لیے راشن راحت کافلہ روان کیا کافلے میں ایک درجن گاڑیا ہے جس میں سات ہزار راشن پیکٹ رکھے گئے ہیں راشن پیکٹ میں آلو پیاز تیل چاول دال اور سابون ہے مکہ منتری نے مریجوں کو کوویڈ اسپطال لانے لے جانے کے لیے ایمبولینس اور آکسیجن یکت ریلیف گاڑی کا شبھارم کیا ان گاڑیوں میں ڈاکٹر کی ایک ٹیم بھی ہے جو ہوم آئیسولیٹ مریجوں کا آکسیجن لیول چیک کریں گے یہ تینوں سوویدھائیں نگر نگم رائپور کی اور سے دی جا رہی ہے اس کارے کے لیے مکہ منتری نے نگم کی ٹیم کو بدھائی دی اور مہاپور ایجاج دھیبر کے کاریوں کی سراحنا کی رائپور مکہ منتری بھوپیش بھگھیل نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے تین مہتوپور سیواؤں کا شبھارم کیا انہوں نے گریبوں اور کوویڈ مریجوں کے لیے راشن رہت کافلہ روان کیا کافلے میں ایک درجن گاڑیاں ہے جس میں سات ہزار راشن پیکٹ رکھے گئے ہیں راشن پیکٹ میں آلو پیاز تیل چاول دال اور سابون ہے مکہ منتری نے مریجوں کو کوویڈ اسپطال لانے لے جانے کے لیے ایمبولینس اور اکسیجن یکت ریلیف گاڑی کا شبھارم کیا ان گاڑیوں میں ڈاکٹر کی ایک ٹیم بھی ہے جو ہوم آئیسولیٹ مریجوں کا اکسیجن لیول چیک کریں گے یہ تینوں سوویدھائیں نگر نگم رائپور کی اور سے دی جا رہی ہے اس کارے کے لیے مکہ منتری نے نگم کی ٹیم کو بدھائی دی اور مہا پور ایجاج دھیبر کے کاریوں کی سراہنا کی گوہ طلب ہے کہ پورے دیش میں اکسیجن کو لے کر مارا ماری کی ستھیتی ہے وہیں چتیزگڑ میں کورونا مریجوں کے لیے اسپطالوں میں بھرپور آکسیجن سوویدھا اپلبد ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہوم آئیسولیشن میں رہ رہے مریجوں کو ان کی ضرورت کے انسار گھر پہنچ نشلک آکسیجن سوویدھا اپلبد کرائی جا رہی ہے مہا پور نے کہا کہ مکہ منتری کے آدیش آنسار رائپور کے انتیم ویکتی تک سوخہ راشن کا ساتھ ہزار پیکیٹ چودہ گاڑیوں میں روانہ کیا گیا ہے ساتھ ہی ایک ایمبولینس جنتا کو سمرپت کیا گیا ایک آکسیجن گاڑی ڈاکٹر کے ٹیم کے ساتھ روانہ کیا گیا ہے جو کاؤویڈ سے ٹھیک ہوئے مریجوں کا آکسیجن لیول چیک کریں گے اگلا اپ ڈیٹ ہے اچھی خبر چتیزگڑ کی مطانینوں نے کہا دوا لینے سے جلد ریکاور ہونے لگے ہیں مکہ منتری بھوپیش بھگھیل نے شنیوار کو ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے رائیپور ایوام درگ سمبھاگ کے گرامین انچل میں کورونا سنکرمیت لوگوں کی جیون رکشہ میں جھٹے سواستھے ویبھاگ کے میدانی عملے اور مطانینوں سے وستار سے چرچا کی گرامین علاقوں میں کاریرات سواستھے کارے کرتاؤں اے این ایم اور مطانینوں کا کہنا ہے کہ لکشن والے مریجوں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران پلاری کے وارڈ خرمانگ پندرہ کی میتانین ریشما دانی نے بتایا کہ ان کے وارڈ کے ایک سو چودہ گھروں کے کل پندرہ لوگ سنکرمے تھے جو دوا کے سیون سے اب ٹھیک ہو چکے ہیں انہوں نے مکہ منتری کو کورونا کٹ میں پردائے کی گئی دوا اور اس کے سیون کے بارے میں بھی جانکاری دی گرام کو دوائی کی میتانین پشپا کن نوج نے بتایا کہ گاو میں چھے میتانین کاری رت ہیں کل تیتالیس کورونا سنکرمیت میں سے بتیس سوستھے ہو چکے ہیں شیش گیارہ مریض نیمت روپ سے دوا لینے کے کارن اب سوستھ ہونے کی ستھیتی میں ہیں سوستھے کاریکرتا شریبھوانی سنگھ نے بتایا کہ ان کے کشیتر کے پانچ گاووں میں کل اکیاسی کورونا سنکرمیت مریض تھے جس میں سے پیتالیس مریض پوری طرح سوستھ ہو چکے ہیں شیش سبھی مریضوں کو کورونا دوا کٹ اپلابد کرا کر اس کا سیون شروع کرا دیا گیا ہے سوستھے کاریکرتاؤں اور میتانینوں نے یہ بھی کہا کہ لکشن دکھتے ہی دوا کا سیون شروع کرنے والے مریضوں کی ستھیتی نہ تو گمبھیر ہو رہی ہے نہ ہی ان کا اوکسیجن لیول کم ہو رہا ہے مریضوں اور ان کے پریجنوں کو کورونا دوا کٹ اپلابد کرانے کے ساتھ ہی انہیں سنکرمن سے بچنے کے اوپائوں کے ساتھ ساتھ گرم پانی کا سیون بھاپ لینے اور کارا سیون کی بھی سمجھائش دی جا رہی ہے